ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپڈیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe کینیڈین حکومت کا تبیل المیاد نگداش کے گھروں میں عملے کی فراہمی کے لیے صوبوں کی جد و جہد پر دور جس انٹروڈو کہتے ہیں حکومت تمام معاملات سے آگاہ ہے انٹیریو کے سرکاری اسکونوں کے طلبہ بارہ مائی تک کلاس روم میں واپس نہیں آئیں گے پریمیر ڈک فورڈ نے تزدیق کر دی بساکی کی تقریبات منسوک انڈین کمیونٹی کی جانب سے فرنٹ لائن ہیلت کیئر ورکر سے ادارے ایک جہتی کے لیے ریلی کا انقاد نرسنگ ہومز میں کرونا سے متاثرہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف طریقے دھوننے لگے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں اب تک ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو بیاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں امریکی صدر نے ڈبلو ایچو کی فنڈنگ فوری روکنے کا حکم دے دیا ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں عالمی دارہ شہت نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے فیصلوں اور عملی اقدامات میں بہت تاخیر کی دنیا بھر میں کرونا کی سکتر ویکسین تیاری کے مرائل میں ہیں عالمی دارہ شہت کے مطابق تین ویکسینز کا انسانوں پر ٹیسٹ بھی جاری ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین ایمرجنسی ریسپونس بینیفٹ کی اہلیت کے قواعد میں توسیع اور ناول کرونا وائرس کے خلاف کام کرنے والے ملازمین کے لیے تنخواہیں بڑھانے کے منصوبے کا اعلان کر دیا نزال جنسی ملائے کے لیے ہراہ پا فرزار پاقاش شکریہ این پا گرمے کیا تکسر کوشتر کینی بھی جانباً میں بھی ایمرجنسی کا ایک بہنسی رسپونس بشتر کی بهای ناول کرنے والشتر کیونکس ملائے کے لئے کنی پارنے والے انسانوں کے لئے جنسا اور جوہد اوارے کا بہن سکتر قادم روزانہ کی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ایک ہم جنوری سے سی ای آر بی ان کینیڈینز کے لیے دستیاب ہو جائے گا جنہوں نے روزگار انشورنس کے فوائد ختم کر دی ہیں وہ موسمی کارکون جن کو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کام نہیں مل سکا اور جو مہانہ ایک ہزار ڈالر تک کماتے ہیں اٹاوہ صوبوں اور علاقوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان کو مالی مدد فراہم کی جا سکے سی ای آر بی فیلحال ہر چار ہفتوں میں چار مہینے تک دو ہزار ڈالر کینیڈینز کو مویا کرتا ہے جو سہت کی ایمرجنسی کی وجہ سے اپنی آمدنی کھو چکے ہیں راحت تک کھو چکے ہیں وزیراعظم جسن ٹروڈو کا کام کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جسن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت سانوی طلبہ کے بعد کاروباروں کے لیے مدد کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہے کہ جسن ٹروڈو کو پیشتا تھا ہے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت طویل کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ تمام معاملات اور مسائل سے وفاقی حکومت آگاہ ہے انہوں نے کوئبے کی طرف اشارہ کیا جس نے طبیل مدتی نگداش کارکنوں کو معافظے میں اضافے کی پیشکش کی ہے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کے طریقے کار کے بارے میں صوبوں کے مختلف خیالات ہیں کینیڈا کے چیف پبلک ہیلتھ عودے دار نے لوگوں کو سینئرز کے تحافظ کے لیے گھروں پر رہنے کی تاقید کی ہے انٹیریو کے سرکاری سکولوں کے طلبہ مائی کے شروع میں کلاس روم میں واپس نہیں آئیں گے پریمیر ڈک فورڈ نے تزدیق کر دی ہے کیونکہ صوبہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں صوبائی حکومت نے ابتدائی طور پر یکم مائی کو اسازہ اور چار مائی کو طلبہ کیلئے سکولوں کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا تھا اور تجویز پیش کی تھی کوئنس پارک میں منقضہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فورڈ نے کہا کہ طلبہ بارہ مائی تک ریاست ہنگامی حالت میں صوبائی توسیع کی روشنی میں منصوبہ وندی کے تحت اسکول واپس نہیں آئیں گے جبکہ فورڈ نے زور دے کر کہا کہ ان کی حکومت تعلیمی سال کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کر رہی ہے لیکن کوئی حتمی تاریخ پراہم نہیں کی جا سکتی کینیڈین صوبے کلونہ میں عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بیتھاکی کی تقریبات کی منسوخی کے بعد انڈین کمیونٹی کی جانب سے فرنٹ لائن ہیلکیئر ورکر سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیلونہ میں مقیم انڈین کمیونٹی کی جانب سے فرنٹ لائن ہیلکیئر ورکر کے کارکنوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں انڈو کینیڈا کے سینکرو لوگوں نے شرکت کی تین ٹرک اوپر مشتمل ریلی کی قیادت تائیو سیٹی کانسلر مہنی سنگھ نے کی ریلی میں شامل ٹرک اوپر کینیڈین جھنڈے لہرائی تھے ریلی کے شرکہ سے خطاب کے دوران مہنی سنگھ کا کہنا تھا کہ ریلی کے نکاح کا مقصد فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر سے اظہار تشکر کرنا تھا جنہوں نے سب کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کی خیال رہے کہ بیساکی ہندو اور سخ برادری کا ایک خاص تہوار ہے جو اکثر بڑی پریڈوں کے ساتھ منایا جاتا ہے کینیڈین سوبے نیو برنسویک کے نرسنگ ہومز میں موجود کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف طریقے دھونڈنے کی کاوشے کرنے لگے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے نیو برنسویک میں قائم نرسنگ ہومز میں کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں سے رابطے کے لیے مختلف طریقے دھونڈ رہے ہیں دمارداروں کو اپنے پیاروں سے ملاقات کے لیے فی الحال ونڈو وزٹ کی اچواست ہے ڈیبی وارن ریور ویو نے نرسنگ ہومز میں موجود اپنی اٹھانوے سالہ والدہ کی شیشے کے باہر سے آیادت کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو اپنے پیاروں کو بھی دیکھنے کی اچواست نہیں ہے تاہم وہ سیل فون کے ذریعے اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں وارن کا کہنا تھا کہ وہ نرسنگ ہومز کے عملے کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ونڈو وزٹ کو ممکن بنایا دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ ایک لاکھ چھبیس ہزار ساتھ سو بیاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تاہم چار لاکھ چھسٹھ ہزار نو سو اٹالیس مریض سہتیاب بھی ہوئے ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس نے سوپر پاور امریکہ کو بری طرح متاثر کیا ہے اس وائرس سے امریکہ میں اب تک چھبیس ہزار چونسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس میں سے صرف ریاست نی یوک میں دس ہزار سے زائد امواد ہوئیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا ذمہ دار وائچو کو قرار دیتے ہوئے ادارے کا احتساب کرانے پر اصرار کیا ہے اٹلی میں کرونا وائرس کے باعث مزید چھ سو دو ہلاکتیں ہوئی ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار سرسٹھ ہو گئی ہے اس پین میں بھی مزید تین سو افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد اٹھارہ ہزار دو سو پچپن ہو چکی ہے برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران عالمی وائرس سے مزید سانس سو اٹھتر افراد جاب حق ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار ایک سو سات تک پہنچ گئی ہے فرانس میں بھی کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہزار سانس سو انتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے باعث ایران میں چار ہزار چھ سو تیراسی بیلجیم میں چار ہزار ایک سو ستاون جبکہ چین میں تین ہزار تین سو اکتالیس ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ فوری روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر و ایچ او صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تیب بی ماہرین بھیشتا تو کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکتا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صدر ڈانلڈ ٹرم نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو چھپانے اور اس حوالے سے بد انتظامی پر و ایچ او عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ فوری طور پر روکنے کے حکمات دے دیے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ کیا عالمی ادارہ صحت اپنا کردار ادا کرتے ہوئے چین میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے طبی ماہرین بھیجے اگر ایسا ہوتا تو کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکتا تھا اور اموات کی تعداد بھی کم ہوتی خیال رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اس سے قبل عالمی ادارہ صحت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فنڈز روکنے کی دھم کی دی تھی ڈانلڈ ٹرم نے عالمی ادارہ صحت پر چین کی جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا اس صدرین نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے فیصلوں اور عملی اقدامات میں بہت تاخیر کی جس کی وجہ سے یہ عالمی وبا سنگین ہو گئی ہے دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتینیو گو تھریز کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے ڈیبلیو ایچو کا فنڈ روکنے کے لیے صحیح وقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ وقت ڈیبلیو ایچو یا کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ لڑنے والی کسی بھی تنظیم کی موہم کے ذرائع میں کمی کرنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت بین ادارہ اقوامی برادری کے متحد ہونے کا ہے عالمی ادارہ سہت نے تصدیق کی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی ستر ویکسین کی تیاری جاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ایک بیان میں ڈیبلیو ایچو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی ستر ویکسین کی تیاری کے مراحل میں موجود ویکسین میں سے تین ویکسین انسانوں پر ٹیسٹ بھی کی جارہی ہے اس سلسلے میں ہانگ کانگ کی ایک کمپنی کینسان بائیو لوجکس اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کی تیار کردہ ویکسین بھی تجرباتی مراحل میں ہے اس کے علاوہ دو ویکسین امریکہ کے دواساز ادارے موڈرینہ اور اینو ویو فارماسوٹیکلز نے تیار کی ہیں واضح رہے کہ اس عالمگیر وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیک میں لے لیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے